بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیچنوی دم روزیہ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں آلو اور پالک کے پکوڑے جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کرسپی اور کرنچی ہوتے ہیں سردیوں میں بہت مزاد تھا ان کا چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آلو لوں گی ایک کلو انہیں میں نے چھیل لیا ہے اب میں ان کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیا ہے آپ کو بتا رہی ہوں کیسے کی تھی یہ دیکھیں لبائی کی شیب میں آپ نے آلو لینے ہیں ان کی کٹنگ کرنی ہے چھوٹ بریک بریک کر کے یہ دیکھیں بھر ایک بریک آپ نے لبائی کی شیب میں کٹ لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال لیا تھا تاکہ کالے نہ ہوں دوبارہ سے کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں سردیوں کی وجہ سے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی زبردست بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں سارے میں نے کر لیا بارش بھی ہو رہی تھی چونکہ موسم بہت سرد ہے اس لئے میں نے سوچا کہ انہاں لور پالک کے پکوڑے بناتی ہیں یہ دیکھیں میں نے پانی نکال کے تو چھان لیا نیچے میں نے ایک بول رکھ لیا تھا یہ دیکھیں پانی ہشک ہو جائے یہ دیکھیں دوبارہ سے بول لوں گی اس میں میں نے ایک ڈوکری بار کے پالک لیا انہیں میں دو لیا تھا مسالے شامل کروں گی گرم مسالہ ڈالوں گی ڈیل ٹیبل سپون ہشکتہ نہیں ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچوں کا پورڈر یہ کٹیو ہی لال مرچ ہے ایک ٹیبل سپون میں نے ڈال لیا ہلدی ڈالوں گی اور ساتھ میں میں سورک میرچی دوسری بھی ڈال رہی ہے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی دو ٹیبل سپون یہ دیکھیں ساتھ ڈالوں گی کسوری میں تھی ایک چمچ بار کے زیرہ شامل کروں گی ہاف ٹیبل سپون ہے یہ اور بیسن لوں گی یہ دیکھیں ایک پاؤ بیسن ہے اسے چھان لوں گی اور ساتھ میں آدھی کٹوری میں نے میدہ لیا ہے وہ بھی شامل کروں گی آپ سوچ رہے ہوں گے بیسن کے پکوڑے بنتے ہیں تو میدہ کیوں میدہ ڈال کے آپ دیکھیں کہ بہت مزے کے بنتے ہیں اب میں دوبارہ سے مکسٹر لوں گی اس میں میں آلو ڈالوں گی جس میں میں نے مسالے ڈالے تھے وہ میں نے لیا ہے بول دوبارہ سے یہ دیکھیں میدہ شامل کروں گی اور ساتھ بیسن بھی مکس کروں گی اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے پانی اگر ضرورت ہو تو ڈال لیجیے گا ورنہ آلو میں نمی ہوتی ہے تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سا پانی ڈالیں گی دو تین چپ مچ یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اسے رکھ دوں گی تو رکھنے کے بعد بھی یہ نرم ہو جائیں گے آپ نے دس منٹ کے لیے سراکھ دینا ریسٹ دینی ہے آئل گرم کریں گے تندر میں یہ دیکھیں آئل گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اب دوبارہ سے میں ایک دفعہ مکس کروں گی یہ دیکھیں نرم ہو گیا اچھے سے اچھے سے مکس کر لوں گی اب ایک ایک کر کے میں پکوڑا شامل کروں گی آپ چمت سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاتھوں سے ڈالنے ہیں مجھے ہاتھوں سے زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے ساری ڈال لوں گی آنچ آپ نے تیز رکھنی ہے پہلے اور بعد میں سلو کار دینی ہے تاکہ اندر تک پکوڑے ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے سے پاک جائیں یہ دیکھیں میرے گھر میں بہت ہی پسند کیے جاتی ہیں آلو اور پالک کے پکوڑے اور سردیوں میں بھی بہت مزے کے بنتے ہیں یہ سردیوں میں زیادہ پسند کیے جاتی ہیں گرم گرم پکوڑے اور ساتھ رائتہ ہو ساتھ کیچپ ہو تو بہت مزات ہے سارڈ چینج کروں گی یہ دیکھیں پکنے شروع ہو گئے ہیں سارڈ جو ہے کرسپی ہو گئی ہے ہماری یہ دیکھیں دوسری سارڈ بھی ہو گئی ہے اچھے سے اب میں نکال لوں گی دیکھیں بہت کرسپی اور کرنچی بنے ہیں اندر سے جوسی ہیں اور باہر سے کرنچی ہیں نیکسٹ رائل جو ہے وہ نکل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کی ریڈیوں ہیں دوبارہ سے ڈال لوں گی یہ دیکھیں ایک ایک کر کے دوبارہ سے میں ڈال لوں گی ایک دفعہ نہ ہلاؤں گی سارڈ چینج کروں گی ایک سارڈ سے ہو گئے ہیں دوسری سارڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی بنے ہیں ریڈی ہو گیاں دوسری سارڈ سے بھی اب میں انہیں نکال لوں گی اور میں آپ کو سارڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنے ہیں کیچپ ڈال لوں گی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھیں اوپر سے کتنے کرنچی اور اندر سے کتنے جوسی ہیں یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ سے میں کھاؤں گی ویسے لگا میں الٹے ہاتھ سے رہی ہوں کیچپ کو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن ساب سے ورے آپ تک پہنچے دیکھت رہے کی چنوی دمروزیہ یوٹیوب چینل اللہ حافظ